اس کے پیسے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کاجی صاحب ہے یا گوٹ کا مینچ ہے یا ہواوکروں چیز ہو گئے ہیں صاحب دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے کاجی صاحب کا نہیں ہے یہ ڈیسیزن جو بارہ جولائی کو آیا تھا اور پھر چودہ سپٹمبر کو ایک وضاحتی نوٹ آیا تھا آج بھی سپریم کورٹ نے اپنے وضاحتی نوٹ کا بھی ذکر کیا ہے یہ ایک ججمنٹ آئی ہے جو ہماری ججمنٹ تھی ریزرٹ سیٹوں پہ الحمدللہ اس کی ڈیٹیل ریزن آئے اس سے بڑی خوشی ہے اور اس میں ووٹ کی قدر میں اضافہ ہوگا پارلمان مزید مضبوط ہوگا دیکھیں ان الیکشن کمیشن کے خلاف آلی پاکستان تحریک انصاف ایک ریفرنس پائل کر چکی ہے اور موجودہ جو ججمنٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چار شیٹ ہے اور یہی ہونا چاہیے سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ آگر کوئی اپنے کسٹیوشنل ذمہ داری میں ناکام ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کہہ دے کہ کن مد میں کس کس وقت کس کس اقدامات پہ آپ ناکام ہو چکے ہیں یہی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے فیر ٹرانسپیرنٹ اور امپارشن الیکشن کرانے تھے اس میں آپ نے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا سپریم کورٹ نے بڑے واضح حل پاس میں کہا ہے مزید کہہ رہی کی ضرورت بھی ہے اگر ریفرنس دائر ہو تو اس پر کیا کاروائی ہوتی ہے کیا آپ حکومت ریفرنس دائر کر سکتی ہے دیکھیں جہاں تک دیکھیں کوئی بھی بندہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہے یا چیپ کمیشنر ہے ان کے خلاف ریفرنس فائل کر سکتا ہے وہ ریفرنس سپریم جیوڈشل کانسل میں جاتا ہے اس کی ہیرنگ ایسی ہوتی ہے جس طرح کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج آپ ریمو کرتے ہیں یہ ان کی ثوابتی دے اس پر کب کھاروائی کرنے چاہیے لیکن دیکھیں بعض اصول ہوتے ہیں آپ اس پر نہیں جاتے امریکہ میں ایک گولی چلی اس سے ڈانلڈ ٹرم بچ گیا لیکن ایک غلط آدمی وہ چت کی اوپر تھا جس کو کسی نے نہیں دیکھا اور اس کے نتیجے میں جو سیکیورٹی کا چیف ہے پورے امریکہ کیا اس نے ریزائن کیا میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو دیوار پہ لکھا آنا چاہیے کہ آپ کو اتنے واضح الفاظ میں کہہ کے بھی آج بھی آپ آرڈر نہیں کر سکے تو اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں بات سکتے تو عوام آپ سے کیا اور مطالبہ کرے گی